اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حمد زلطیق تو گائز آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ فائیور کا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے گوگل اور کروم جو اوپن کیا ہوئے آپ لوگ یہ کام جو اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور موبائل میں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں سب سے پہلے فائیور اور اس کے بعد یہاں پر پرسٹ لنک ہے میرے پاس وہ اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ انٹروفیس ہو جائے گا آپ کے پاس آپ کی سکرین میں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پر کانٹینیو فیس بک کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر ہمارا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ کبھی بھی سسپینٹ ہو سکتا ہے بند ہو سکتا ہے بلوک ہو سکتا ہے اس لئے ہم کانٹینیو وید فیس بک کبھی نہیں کریں گا اور کانٹینیو وید گوگل بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے جو انفرمیشن وہاں پر دی ہوگی سیم وہی انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پر فائیور اٹھا لے گا تو اس لئے ہم مینیول کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر اپنا سب سے پہلے ای میل ایڈ کریں گے تو میں یہاں پر اپنا ای میل ایڈ کرتا ہوں مل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سیمپل نیچے کانٹینیو کے اوپر کلک کر دینا ہے کانٹینیو پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر چوز آئی یوزر نیم یوزر نیم کی ایک آپ کو بات بتا دوں میں سب سے پہلے کہ یوزر نیم آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کے ایک ہی بارے اپنا ہے کیونکہ یوزر نیم آپ کبھی بھی چین نہیں کر سکتے جو فرس ٹائم آپ یوزر نیم چوز کریں گے وہی آپ کا پرمنٹ یوزر نیم رہے گا آپ ہر چیز ایڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن یوزر نیم ایڈیٹ نہیں کر سکتے تو میں یہاں پر اپنا یوزر نیم جو ہو چوز کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہم نے اپنا جو پاسورڈ چوز کرنا ہے پاسورڈ ہمیں فل سٹرونگ یوز کرنا ہے یہاں پر پاسورڈ ہم نے اس طرح کا یوز کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس افر کیس بھی آئیں لیٹرز لور کیس بھی آئیں اور آپ نے ایک نمبر بھی یوز کرنا ہے پھر آپ کا جا کے پاسورڈ جو یہاں پر create ہوگا تو میں اپنا پاسورڈ جو یہاں پر create کر لیتا ہوں تو گئیز میں نے یہاں پر اپنا پاسورڈ جو چوز کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دونوں چیزیں فیل کرنے کے بعد ہم نے join کے اوپر کلک کردینا ہے join کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ انٹریفیس اس طرح کا show ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک mail آئی ہے تو ہم جائیں گے اپنے ای میل بوکس میں یہاں پر ای میل بوکس میں جائیں گے اور اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس وہاں پر میل آئے گی تو ہم آپ اس میل کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر لیں گے ابھی ہمارا اکاؤنٹ جو آجے ایکٹیویٹ نہیں ہوا تو ہم جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس آئی ہے میل پائیبر کی طرف سے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ تو ہم اکٹیوےٹ ہی اور اکانٹ کریں تو ہمارا اکانٹ جو ہے وہ اکٹیوےٹ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹs ٹیکس کوcienceیبیٹ ignite ہمارہ ہوجنا ہے اب ہم اس کو بھی福لوس کر دیتے ہیں آپ اور یہاں پر ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو چکے یہاں پر اور اوپن ہوجκα� تو اب ہم نفک کہا کرنے سب سے پہلے ہم اپنے پروفائل کی سیٹنگ کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر پروفائل کے اوپر کلک کر دیں گے پروفائل کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس فائبر جو ہے وہ ہماری پروفائل کے اوپر ہمیں لے جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ہمیں ایک چیز سیٹ کرنی ہے اپنی پروفائل پچھر جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے تو پرفائل پچھر ہم کس طرح سینٹ کریں گے ہمارے پاس وہ پرفائل پچھر ہونی چاہیے جس کے اوپر ہمارا فیس جو ہے وہ کلیر نظر آئے اور وہ سیلفی نہ ہو سیلفی جو ہے آپ نے کبھی بھی یہاں پر فائبر پر اپلوڈ نہیں کرنی پرفائل پچھر تو میں یہاں سے پک کرتا ہوں اپنی پرفائل پچھر تو میرے پاس یہاں پر یہ پڑی ہوئی ہے تو گھرز یہاں پر ہمارے پرفائل پچھر جو ہے اپلوڈ ہو رہی ہے تو بھائیس یہاں پر ہماری جو فائل پچھر ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے کمپلیٹ تو اس کے بعد یہاں پر ہمارا نیچے لکھا ہویا یوزر نے یوزر نے ان کے نیچے لکھا ہو گیا ہمارا پاس یہاں پر ایڈیٹ کا اوپشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اپنی شورٹ دسکرپشن جو ہے وہ لکھنی ہے ایک لائن میں صرف تو میں یہاں پر دو چیزیں شو کرنا چاہتا ہوں مطلب کہ ویڈیو ڈیٹنگ اور ڈیٹا ایٹری تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ویڈیو ڈیٹنگ اگر آپ اس چیز میں ایکسپائرٹ ہیں تو آپ ایکسپرٹ لکھ دیں اگر آپ ایکسپائرٹ نہیں ہیں تو آپ جو ہو ایسے لکھ دیں تو یہاں پر میں نے لکھ دیا اپنا ویڈیو ڈیٹنگ and ڈیٹا اینٹری ایکسپار اور اس کے بعد ہم یہاں پر سم بلو اپ ڈیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے اپ ڈیٹ کے اوپر ہم نے کلک کر دیا اور یہエмотрhour не کا اپ ڈیٹ ہوگی اور نیچے آئیں گے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ڈسکریپشن جو ہے وہ ہم اپنے لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہم چھے سو ورڈ تک لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم جو ہے وڈیفائن کریں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ ساری جتنی بھی آپ کے پاس سکلز ہوں وہ لکھ دیں جیسے کہ میں ویڈیو اڈیٹنگ اور ایکسپیرینس آپ بتا دیں جیسے میں لکھ دیتا ہوں ایکسپیرینس اور یہاں پر آپ لکھ دیں اپنا ایکسپیرینس کے جیسے کہ اور یہاں پر ہم سیمپل کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ آپ یہاں پر زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور یہاں پر اس کے بعد مرپس آپشن آ جاتا ہے کہ ہم نے لینگویج کون سے آئڈ کرنی ہے تو ہم یہاں پر لینگویج ہمارے پاس سب سے پہلے انگلیش آئڈ ہے تو ہم انگلیش کا جو لیول ہے وہ بتائیں گے کہ ہم انگلیش کتنی اچھی آتی ہے کیونکہ تو آپ کو پھول اچھی آتی ہے انگلیش تو آپ لینٹ لکھیں ٹھیک ہے یہ کلک کر لیں اور اگر آپ کو کنویزیشن کے لیے چاہیے تو ہم یہ کنویزیشن کے لیے کر لیں گے تو اس کے بعد میں یہ کر لوں گا اور اس کے بعد ہم اپ ڈیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور لینگویج مضیح کے جون سے آپ کو آتی ہے جیسے کہ ہم اردو سرچ کر لیتے ہیں اردو اور یہ ہمیں پھول آتی ہے اس کے علاوہ ہم جپانز کر لیتے ہیں اور یہ ہم کر لیں گے کنورزیشن میں جپانز کی لینگویج جو ہے وہ آتی نہیں ہے لیکن ہم کنورزیشن کے ذریعے بات کر سکتے ہیں تو یہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس طرح آپ جو اپنی مرضی سے جتنی مرضی لینگویج ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے لنک اکاؤنٹس تو یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی اکاؤنٹس دیئے ہیں سب کے آپ جو لنک کر دیں اپنے اکاؤنٹس اس سے کیا ہوگا کہ پائیبر کو آپ پتا چلے گا کہ آپ واقع میں ایک ریل پرسن ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پاس سکلز ایڈ کر دیں گے جیسے کہ آپ کے پاس اس طرح کی سکلز ہیں جیسے ویڈیو ڈیٹنگ ویڈیو ڈیٹنگ آ گیا اور اس میں آپ جو اپنا لیبل بتا دیں کہ آپ بگنر ہیں انٹرمیڈیٹ یا ایکسپرٹ ہوں میں ایکسپرٹ ہوں میں ایکسپرٹ لکھ دیتا ہوں ایڈ کر دیتا ہوں اس طرح آپ جو ڈیٹا انٹری ڈیٹا انٹری ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس میں بھی ہم ایکسپرٹ آپ بگنر ہیں تو بگنر سیلیکٹ کریں جونس آپ کا لیبل ہے وہ ہی آپ سیلیکٹ کریں یہاں پر وہ ہی آپ کے لیے بیسٹ ہوگا تو یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں دو اس کے بعد آپ چاہیں تو کوئی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں فوٹو ڈیٹنگ مائکروسوفٹ ایکسل مائکروسوفٹ ورلڈ جس طرح کی بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں جونس سکلز آپ کے پاس ہیں وہ ایڈ کر دیں آپ کے پاس جو زیادہ سے زیادہ آپ کو اوڈر مل سکیں اس کام کے حوالے سے اور یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ ہے ایڈوکیشن آپ کتنا پڑے ہوئے ہیں کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں یا کالیج میں جا رہے ہیں تو وہ آپ نے لکھ دینا اس کا نام سب سے پہلے ہم یہاں پر کانٹری لکھیں گے تو ہم اپنا کانٹری لکھ رہتے ہیں پاکستان اور یہاں پر پاکستان ہم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے اپنے کالیج یا یونیورسٹی جہاں پہ ہم نے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کی ہے اس کا ہم نام لکھ دیں گے تو میں نے ابھی پنجاب کالیج میں کی ہے تو میں یہاں پر دیتا ہوں پنجاب کالیج پنجاب گروپ کو کالیج آگیا نیچے یہاں ہم سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر آ دیں گے اور یہاں پر ہم اپنا جو سیٹیفیٹ ہے وہ لکھیں گے کس چیز کا مارفہ سیٹیفیٹ ہے تو جیسے میں آئیکوم لکھ لیتا ہوں یہاں پر تو یہاں ہمارا آئیکوم آ گیا اور اس کے بعد ہم کس يئر میں کمپلیٹ ہیا ہے ہم نے تو یہاں پر میں ایک دیتا ہوںovan دو ہزار اکس کدھر گیا دو ہزار اکس و کیونکہ میں نے نام لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں یہ لکھتا چاہا ہوں اور ائیڈ کر دیتا ہوں ہم نے اپنی جو ایڈیوکیشن ہے وہ بھی ایئر کر دی اس کے بعد ہم ہمارے پاس سیٹیفیٹ ہے کسی چیز کا تو وہ بھی ہف لکھ دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سیٹیفیٹ اور آوارڈ جو ہے کس چیز کی طرف سے آپ کو ملے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آوارڈ دیکھ دیتا ہوں میں تو آوارڈ اور سیٹیفیٹ کس چیز سے ملے ہمیں تو ہم دیکھ دیتے ہیں یوٹیوب اور ایئر ہم بتا دیتے ہیں یہ ہمیں ملے دو ہزار بیس اور ایڈ کر دیتے ہیں ہم تو گیز یہاں پر ہمارا بات ہاتھ چیز جو ہے ہم نے مکمل کر دیا آکاؤوٹ家 وہ ہم نے لنک نہیں کی ای تو گیز یہاں پر میں آپ کو ایک آکاؤوٹ جو ہوا اپنا لنک کر کے دکھالتا ہوں یہاں پر اور فیس بک کا ملنک کرتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر میں اپنا جو بھی ہوا میرا وہ میں دے دیتا ہوں اپنا ای میل سوری دیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنی فیس بک کا فاسٹر لگاتا ہوں اور لگانے کے بعد ہم کر دیتے ہیں لاغنگ کریں اور یہاں پر ہمارا فاؤنڈر لنک ہو جائے گا تو یہاں پر ہم سے کوڈ مانگ رہا ہے تو ہم کوڈ دیتے ہیں فیس بک کا اور ابھی ہمارے خاص جو شاید لاغنگ ہو جائے تو یہ لوگن ہو گیا اور یہاں پر یہ سیس مانگ رہا تو ہم کونٹینویل حمضہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ لنک ہو گیا ہے فیس بک کا اسی طرح آپ جو ہے باقی سارے ٹویٹر کا گوگل کا سارے اکاؤنٹ جو اپنے لنک کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ اپنی پروفائل جو ہے سیٹ کر لیا آپ اس سے بھی اچھی پروفائل جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں ٹائم نکال کے آپ نے ڈسکریپشن جو ہے ایک چیز اور میں آپ کو اٹھا دوں یہاں پر ڈسکریپشن جو ہے وہ آپ نے کبھی بھی کسی کی کوپی نہیں کرنی آپ نے خود اپنی ڈسکریپشن آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کسی کی ڈسکریپشن کا لیکن آپ نے سیم ڈسکریپشن کسی کی بھی کوپی نہیں کرنی یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہاں پر یہ جو شوٹ ڈسکریپشن ہے یہ بھی آپ نے کسی کی کوپی نہیں کرنی اگزیکٹ یہ بھی آپ نے خود کسی کے آئیڈیا لے لینا اور اس میں تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے خود ایڈ کر کے پھر آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اس طرح آپ جو ہے آپ دونوں کو نقصان ہوگا جس نے آپ نے جس کے آپ نے کوپی کیا اس کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کو بھی نقصان ہوگا فائبر جو آپ دونوں کے اکاؤنٹ جو بلوگ کر سکتا ہے تو اس لئے آپ نے ڈسکرپشن جو کبھی بھی کوپی نہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ کس طرح آپ لوگ جو ہے ایک فائبر کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کمپلیٹ ڈسکرپشن بغیرہ سب کچھ ایڈ کر کے ایک پروفیشنل دے میں آپ اپنا اکاؤنٹ جو کر سکتے ہیں تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے لائک کرو لائک کرنے کے بعد نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی